ہیلے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویٹیو بنانے کا مقصر صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج کر کے بکچی ہماری بات نہیں سنتے لیکن کچھ لوگ میری طرح ایسے بھی ہوتے جو بات پر سن لیتے ہیں اور اس پر امر بھی کرتے ہیں سو دوستو ایک دین میں نے بہت ہی فیمیس موٹیویشن سپیکر کی سپیچ سن لی جس میں انہوں نے کہا کہ پیسہ اتنا اہم نہیں ہونا چاہیے جتنا آپ کا اخلاق اور آپ کا دل اہم ہونا چاہیے تب ہی آپ دنیا کے سب سے امید تری انسان بن سکتے ہیں تو میں نے ان کی بات کا اتنا اثر لیا کہ جو میں نے تھوڑی بہت سیویں کی تھی میں نے اپنے دوستوں کو بلایا اور ان پر اپنی ساری سیویں اڑا دی تھی میں نے دوستوں نے کہا کتنی شاندار پارٹی دینے کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے میں نے کہا وجہ کوئی نہیں میں نے سپیچ سن لی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پیسہ اہمیت نہیں رکھا اور جناب کاسر اڑی شاہ کی سپیچ کے بارے میں بھی ان سب کو اگاہ کیا تب ہی میری فرینڈز نے کہا کہ جن کے سپیچ سے متاثر ہو کے میں نے اپنی ساری سیویں ایک منٹ میں اورا دی ہے انہوں نے اس سپیچ کو دینے کی پانچ لاکھ چارج کیے تھے مطلب کہ کچھ ہوئی یعنی کہ میری تمام جس بادو آنسووں میں بہگے میں نے وہاں تو فیل نہیں کروایا گھر آکے مجھے پتا چلا کہ یہ وہ بات ہوئی دوسروں کو نصیت خود نمیہ وسیعت اور ساتھ اس بندے کے کونپیڈنس کے لیول کو دعب دینے چاہیے جتنے کونپیڈنس سے اس میں سپیچ نہیں تھی کوئی بندہ جو ہی ان کی باتوں میں آ سکتا ہے لیکن ان کا کونپیڈنس لیدر عمران خان کے سامنے پتہ نہیں کہاں چھپ گیا اور ہمارے پریزیڈنس کے سامنے تو کونپیڈنس بہت زیادہ ابر ابرکر آ رہا تھا جیسے یہ پریزیڈنٹ ہیں اور شیباد شریف صاحب کوئی مدد لینے کے لیے ان کے پاس آئے ہیں جو کہ آپ ان تصویروں میں واسیاتوں پر دیکھ سکتے ہیں لویچی انہوں نے کیا کیا کہ امران خان کے سامنے جا کے کہا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں جو بھی کہنا تھا آپ سب لوگوں نے بھی سنا ہی یوگر نہیں سنا تو میں آپ کو بتا رہتے ہیں کہ امران خان کے پاس جا کے انہوں نے ٹکٹ مانگا اور کہا کہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن کچھ ہی لمحے پہ بعد بتا جاتا ہے کہ وہ سیم باتیں جو ہے وہ شیباد شریف کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں اور میڈیا پہ آکے کہا جاتا ہے کہ امران خان جو ہے وہ بہت سکت طبیعت کے مالک ہیں ان میں بہت زیادہ اکر ہے اور وہ قیامت کا انصاف دنیا میں ہی چاہتے ہیں اگر کسی بھی جن کی زیادہ دنیا میں چاہنا گناہ ہے یا غلط ہے تو پیر مجرموں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے لیکن کاسی ملی شاہ کی اس ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ کے بعد عوام نے ان کا جینا محال کر دیا اور کچھ لگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سیم مرہوم عمل یاکت کی طرح کیا ہے انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا اور میری جیسے جتنے بھی ان کے فالورد ہیں انہوں نے تو پہلی ہی پورست میں ان کو انفالور کیا ویسے پرینکس آپ کا کاسی ملی شاہ کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کے ساتھ پرینکس میں انفیاد کریں گا اور آپ کے ساتھ پرینکس میں انفیاد کریں گا